موسیقی چناؤں چل رہے ہیں جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بیہار میں اس سمیں چناؤں میں CAA اور NRC کی چرچر نہیں ہو رہے ہیں یہ وہ آندولن ہیں جس آندولن میں آپ نے آپ کے بھائی شرجیل امام نے اور ان کے جیسے کئی لوگوں نے جو اس آندولن کا حصہ تھے جو چاہتے تھے کہ CAA اور NRC جیسے قانون بھارت میں لاغو نہ ہوں تو جو یہ آندولن تھا اس آندولن کا جو مہتو تھا کیا وہ ختم سا ہو گیا ہے جو اس چناؤں میں کہ ہم نے کسی بھی راجنیتک پارٹی کو اس وشاہ پر چرچہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا چاہے وہ RJD ہو کانگریس ہو ایون اس کی سمرتھن والی BJP کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ CAA NRC پر اتتا کھل کے چناؤں نہیں لگ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیہار چناؤں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ CAA NRC پرٹیسٹ کے بعد ایک مسٹسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یا کہہ سکتے ایک ریفرینڈم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لوگوں کی آس جوڑی تھی لوگ اس کے بارے میں الگ الگ اٹکلے لگا رہے تھے کہ اس چناؤں تھوڑا الگ ہوگا باہر کی چناؤں سے کیونکہ یہ CAA NRC پرٹیسٹ کے بعد مہتون مدہ رہے گا اور یہ مہتون بلکل اس لیے ہے کیونکہ جس مددکار سے آج کوئی بھی پارٹی چندہ کی بیچ جاری اور ووٹ مانگ رہی ہے اور اپنے چیتنے کی امید کر رہی ہے وہی مددکار چھننے کا ایک مقام پیدا ہو جاتا ہے اگر NRC لاگو ہو جاتا ہے کہ بہت ایسے تلیت اور مسلمان جو کے اخلیت پائیہ ہمارے جو کی مان لیجے جن کے پاس زمینوں کے کاغذات نہیں ہیں جن کے پاس پیپر نہیں مل پاتا ہے حاصل ہو پاتا ہے ان کے مددکار چھن سکتا ہے اور انہیں ٹیٹینٹر سینڈر میں ہی ڈالا جا سکتا ہے تو جس پرستیتی میں سی اے این آر سی کی بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک منیفیسٹو کا مددہ ہونا چاہیے تھا ویبین پارٹیو دورہ کہ اگر جو بھی غیر انڈی اے سرکار گڑ بندہ میں آتے ہیں تو ہم سی اے این آر سی کے مددے پہ کس طرح یاک کریں گے یا اس قانون کو بیہار میں لاغو ہونے سے کس طرح سے روکیں گے ان کو اپنی چھمتہ نسار چیزوں پہ چرچہ کرنی چاہیے یہ بہت مہتکون تھا اور ساتھی ساتھ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کے سیناریو میں کہ کچھ لوگ منچپے سے یہ باتیں ضرور بتا رہے ہیں کہ شاہین باگ کی چرچہ کی گئی اور کہیں سبزی باگ کی چرچہ کی گئی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اور لوگ بول رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا میں وہاں منچپے تھا میں ان کے ساتھ کھڑا تھا لیکن سچ نائنوں میں اگر یہ کہا جائے تو یہ بلکل اسی طرح ہے کہ کسی اور کی کی گئی تعمیر امارت پہ اپنا جا کے میب لیٹ لگا لیا یہ جو شاہین باگ کی امارت تعمیر کی گئی ہے وہ جامیہ اور جینیو کے سٹڈنس دورہ کی گئی اور ساتھ میلوکلز دورہ کی گئی کسی ایک بندے نے یا کسی ایک پولیٹیکل لیڈر نے کسی بھی پارٹی کا وہ اس نے وہ تعمیر نہیں کیا ہے تو اس تعمیر پہ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو سچ مائنوں نے اس تعمیر کا حق ان سٹڈنس کا ہے جو پچھلے آٹھ مہینے سے نو مہینے سے چھ مہینے سے پانچ مہینے سے سلاکوں کے پیچھے ہیں جن کے بارے میں چرچہ نہیں ہو رہی ہے سچ مائنوں میں اس کا حق دار وہ ہیں جنہوں نے یہ لڑائی آپ کی بات کے نظریہ سے دیکھا جائے تو اپنے ریفرینڈم کی بات کہی تو ریفرینڈم تو آ چکا ہے ریفرینڈم ایسا آ چکا ہے کہ اس پہ تو چرچہ ہو ہی نہیں رہی ہے تو یوں مانا جائے کہ آندولن فیل ہو چکا ہے سی آن آر سی کی کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے مطبع ایک طریقے سے اسے نکار دیا گیا ہے آپ کا جو بھی لوگ ابھی جیلوں میں بند ہیں ان کی کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے جو چرچہ ہونی چاہیے تھی جس وشاہ پر چرچہ نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو نکار دیا گیا ہے نہیں میں آپ کے اس بات سے پونتہ سہمت نہیں ہوں کہ اس چیز کو نکار دیا گیا ہے سی آن آر سی پرٹیسٹ کو یا اس سے جو بھی ایکٹیویسٹ کو ان کی محنت کو نکار دیا گیا میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہیں نہ کہیں آج بھی اگر آپ سڑکوں پہ جائیے گا اور ان لوگ کے بارے میں چرچہ کی دے گا چاہے وہ میرا نیدر ہو چاہے وہ شدیر امام ہو چاہے ایسے پالتانہ ہو چاہے لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ بہار چناؤں میں جو بھی سیکولر نیتہ ہو گیا جو اخلیت کے نیتہ ہیں جو مسلمانوں کی ووٹ میں امید لگا رکھ کے بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا پونتہ خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر میں سی این اینار سی کی بات کرتا ہوں تو کہیں ہمارا ہمارا جو غیرت مسلمانوں کا ووٹ ہے جو مسلمانوں کو چھوڑ گیا وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے تو میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا ایک طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قوم کا نیتہ ہوں اور میں قوم کی خدمت کے لئے آگے بڑھ رہا ہوں اور دوسری طرح وہ اس بات کا پونتہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کو یہ بوٹ ملے تو اگر سچ معنیوں میں دیکھا ہے تو یہ صرف ایک گنیت ہے جو کی جادوی اپلا کو چھونے کا ایک سبائی سنگ کسی طرح چھو لیا جائے یہ اس کے گنیت میں سارے نیتہ گنف سے ہیں وہ کسی پارٹی سے ہو چاہے RJD سے ہو چاہے کانگریس سے ہو چاہے MIM سے ہو چاہے آپ کو پپو یادر کی پارٹی جو بھی پارٹی ہیں میں کسی پارٹی پیشیس کی بات نہیں کر رہا میں سبھی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر سچ معنی ہوگے ان نیتاؤں کو مطلب چاہے وہ سیکلر نیتاؤں چاہے وہ مسلمان نیتاؤں اگر ان کو ہماری اور قوم کی فکر ہوتی تو انہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہماری شاید سرکار نہ آئے کیونکہ دیکھئے چناؤں ایسی چیزیں کسی کو پورندہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہماری سرکار آنے والی کی نہیں آنے والی ہے ہماری کتنے کتنے نمائندے جیتیں گے چانگاری کسی کو نہیں ہوتی ہے جنتا کے ہاتھ میں ہوتا اور اس کا ریزلٹ اسی دن آتا ہے جس دن پیڑی کھلتی ہے لیکن اس کے بابجود یہ اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ماندی کہ ہماری سرکار آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو اس پریستیتی میں ہمارا پلان آف ایکشن کیا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے جو آج ووٹ کر رہا ہے وہ چھ مہینے بعد ووٹ کرنے کی سمبھاونا میں نام کیونکہ جی پی نڈڈا صاحب نے کلی بولا ہے ویس بنگال کے ایک ریلی میں اگر کوئی پارٹی مان لیجے ووٹ کے نفسان کی وجہ سے کہ ووٹ نہ ملے اگر وہ اس کا ذکر نہیں کر رہی ہے تو وہ اس کی ایک راجنیتک رنیتی بھی تو ہو سکتی ہے تو اسے کہاں تک آپ نہیں یہ آپ راجنیتک رنیتی کے اگر بات کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو منچ پہ جتنے مسلمان نمہندے آپ کو کھڑے دیکھ رہے ہیں میں صرف ابھی خاص کر مسلمان نمہندے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ CNRC مطلب اینکلوڑنگی ہیں اینکلوڑنگی ہیں ان میں انکلوڑ کیا جائیں اینکلوڑنگی ہیں وہ بھی بچ رہے ہیں CNRC کا ذکر سنگل تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی ہو رہا ہے یہ چناؤ کے وقت ہو رہا ہے پچھلے نو مہینے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں بیہار کے کسی ایک مسلمان نمائندے کا نام آپ بتا دیجئے جس نے کھل کر ان لڑکوں کا سپورٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے بیہار سے سب سے زیادہ لڑکی آرسٹڈ ہیں شرجیل امام بیہار کے ہیں میران حیدر بیہار کے ہیں آسف اقبال تنہا بیہار کے ہیں آپ کو شاید جانکاری نہ ہو دو لوگ ایسے ہیں جن پہ بھی ایف آئی آر ہو رکھا ہے پتنا میں سب جب آپ پروٹسٹ کو لے کریں انتخاب صاحب اور مہتاب صاحب ان پہ بھی ایف آئی آر ہو رکھا ہے انہیں بھی پولیس پریشان کر رہی ہے مہتاب عالم راشتی جنتہ دل کے نیتہ ہیں راشتی جنتہ دل کے نیتہ بھی ہو اور ایک لوکل ایکٹیوست بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو قوم کی خدمت کے لیے آگے لگے تھے ان پہ بھی کیس ہو رکھا ہے لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے تو یہ میں سبھی دیکھئے آپ کی پارٹی یا آپ کی سیٹ یا آپ کا ویدھائک تب ہی ہے جب ہم اگر قوم ہی نہیں ہے اور قوم دیش کے رہنے والے لوگ پریشان ہیں تو ایسی پولیٹیکل پارٹیز ایسی سرکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے سرکار ہمارے لیے ہم سرکار کے لیے نہیں ہم اپنا نیتہ چونتے ہیں مطلب ہمارے کام کرنے کے لیے چونتے ہیں وہ ہمارے نوکر ہیں جنتہ ان کا نوکر نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ کھوڑا سا رکھوں گا پوچھنا چاہوں گا جس طریقے کا راجنیتک پریدرش بیہار کا نظر آ رہا ہے جس طرح سے ماحول بنا ہوا ہے جیسے شروع سے ہم چرچہ کر رہے ہیں کہ CINRC کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے میران حیدر جو راشتی جنتہ دل کے ڈلی پردیش کی یوہ کے عدیقش تھے ان کی گرفتاری ہو ان کی راجت کے نتاؤں نے کوئی چرچہ نہیں کی ایسے بہت سے جو یوہ جو گرفتار ہیں اکلوڑنگ آپ کے جو بھائی ہیں شرجیل امام ان پر کیس چل رہا ہے ان پر دیجڑوں کا تک آروپ لگایا گیا اور تہرے کے آروپ دیش کو توڑنے کے آروپ اس طرح سے یہ NRC کے نتاؤں پر دیش کو توڑنے کے ایک بے بنیاد آروپ جو لگائے گئے ان آروپوں پر بھی کیا کسی مسلم راجنیتہ جو کسی بھی پارٹی سے ہوں انہوں نے بولنے کی کوشش کیس چھنا ہوں نہیں دیکھیں ایک مجھے ابھی آپ کے سوال کو سنکے پریمچن جی کا ایک لکھا ہوا چند لائن یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے سمجھ رکھنا چاہوں گا کیا ہم بگاڑ کے ڈر سے بولنا چھوڑنے ہیں بس یہی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم ان کے سمجھن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرا پکچھے جو ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بیہار کے جو ابھی میں بیہار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بیہار میں چنا ہوں اور یہ بیہار فوکس ہے اور یہ جتنے بچے ہیں بہت سارے بیہار کے زیادہ تتہاد بیہار ہیں تو مطلب یہ بس کہہ لیجئے کہ اپنے اپنے ووڈ بینک کے لیے آپ مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میران حیدر آر جیدی کے نیتا رہے ہیں آج لنبک سات مہینے سے وہ جیل میں ہیں لیکن کسی لئے ان کے آواز نہیں اٹھا اور مسئلہ صرف یہ آواز اٹھانا ایک منچ پر کھڑے ہو کے بول دینا نہیں ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شرجیل امام میران حیدر آسفر پلتنا اور ایسے اور بھی جو لوگ ہیں ان کے کیسز میں کتنے پیسے خرچ ہوڑے ایک ہیرنگ کا کیا چارٹ جاتا ہے یہ آپ کو نہیں جان کر رہی ہے نہ ہی قوم اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے نہ ہی کوئی نیتا اس کے بارے میں پوچھتا ہے آپ کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ ان کو منٹلی اور فیزیکلی بھی ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ایسی کمپلینز بھی آئی ہیں ابھی عمر خالد دوارہ پھر آپ کو گلفشہ نام کی ایک لڑکی ہے دنڈی کی ان کے دوارہ آیا ہے آسفر پلتنا دوارہ آیا ہے تو ان چیزوں پر کسی کا غور نہیں جا رہا ہے کوئی اس پر غور نہیں کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھئے کہ اگر آج آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے تو کل شاید کوئی دوسرا شرجیل میران یا پھر آسف پلتنا یہ گلفشہ نہیں پیدا ہوں گے اور نہیں امت کریں گے وہ آگے ہوتے کی کیونکہ ابھی اگر وہ آپ کی حق کے لیے اور انصاف کے لیے لرڈ ہے تو آپ کو ان کو سمرتن دینے کی بہت ضرورتی اور یہ جو نیتہ ہیں یہ نہ اس وقت منج پہ تھے نہ آج وقت میں شاہین باد کی میں بات بتا رہا ہوں جہانہ باد کی میں بات بتا رہا ہوں جہانہ باد میں میں نے خود پروٹیش شروع کر آیا سبسی باغ میں میں یہ تھا جب تک پروٹیش شروع ہو گیا چار پانچ دن گزر گیا کوئی نیتہ نہیں آیا تھا کسی پارٹی کے میں بات کر رہا ہوں چاہے یہ لال جھنڈا ہو چاہے ہرا جھنڈا ہو چاہے بھگوہ جھنڈا ہو میں ساری پارٹیوں کے بریشش کی بات کر رہا ہوں کوئی نیتہ نہیں آیا تھا جس دن وہاں پہ کیمرے سیٹ اپ ہو گئے سارے نیتوں کانشروع ہو مطلب تاتہ لگ گیا اور یہی چیز شاہین باگ میں میں نے اپنے آخر سے دیکھا کہ جب تک کیمرہ نہیں آیا تھا جب تک نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نہیں آئی سب سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا نے وہاں کبر کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے آنے کے بعد نیشنل میڈیا آنے لگی تب جا کے نیتاؤں کی فیرس چالو ہی جو وہاں پہ آکے پانچ پانچ منٹ اپنا بھاشن دیکھے جانے لگی تو ان کو اگر سچ میں قوم کی فکر ہوتی تھی وہ پہلے دن وہ ہوتے جو شاہین باگ میں سنڈ میں رات میں بیٹھے تھے آپ جانتے ہیں پہلے دن صرف پچاس لوگ بیٹھے تھے آپ کو جانکاری شاہد ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا صرف پچاس لوگ بیٹھے تھے جس میں ایک ہمارے بھائی سامتی تھے اور بھی کوئی سچوڈنٹ سے وہ پچاس لوگ ہیں اس کے حق دار جنہوں نے پہلے دن ہمت کی پولیس کی لاتھی کھانے سے نہیں ڈریں اس ٹھنڈ سے نہیں ڈڑیں کمبر لے کے وہاں پہ بیٹھے یہ نیتا دیش کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو آپ کو اور اس آندولن کو بہت کنڈیم کرنے میں لگا تھا جسے ہم لبرل طبقہ بولتے ہیں وہ طبقہ بھی اس سے کنڈیم کرنے میں لگا تھا اور شرجیل امام کی بات کو بینہ جس طریقے سے میڈیا نے پیش کیا اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا میرا سوال یہ ہے کہ بیہار الیکشن میں یہ طبقہ فلحال حال کے دینے میں سی این ارسی کا کیا ذکر کر رہا ہے دیکھیں میں بہت مہتپون بات بتاتا ہوں کہ اس طبقے میں ایک سب سے مہتپون چہرہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار میں جو ایکٹیو ہے بھی کے دور میں وہ ہے کنہیہ کمار کنہیہ کمار جینیو میں ہے اور میرے کہہ لیجے بھائی ساپ کے ایک طرح سے سہپاتی بھی کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہی ساتھ دونوں پڑھ رہے تھے ایک ہی کالج میں ایک یونیورسٹی میں لیکن اس تام پہلی بار ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا شرجیل بھائی کے اس میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں شرجیل امام کی بات سے سہمت نہیں ہوں لیکن ان کی ارسٹنگ سے میں مخالفت کرتا ہوں ان کی ارسٹنگ کے لیے میں بیروز کرتا ہوں کہ اس طرح کے ارسٹنگ نہیں ہوگی چاہیے تو سب سے مہتپون مسئلہ یہ کنہیہ کمار جو بات کر رہے ہیں وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا آپ کو بھولا سنگ آپ جانتے ہیں بھولا سنگ جو بیکن سرائے کے سانسد رہ چکے ہیں جی بلکل ان کا اتحاس اگر کھنگال کے دیکھئے گا تو وہ پہلے کس پارٹی سے جلاؤ تھا اگر آپ تھوڑا پیچھے کمینسٹ تھے پہلے کمینسٹ تھے تو وہی میں بتانا چاہوں گا باد میں وہ باجپاس سے سانسد رہے باد میں وہ باجپاس سے سانسد رہے تو یہی حال مجھے لگتا ہے کہ تنہیہ کمار بھی اسی نقشے قدم پہ جا رہے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھنا بہت مہتکون ہے کہ مسلمانوں کی بھیڑی نہیں اچھی لگتی ہے کشنگن میں یہ ریلی کرتے ہیں تین چار لاکھ لوگ آ جاتے ہیں سڑکوے پہ اور تنہیہ کمار کے ساتھ وہ اس منج کو ساجہ کرتے ہیں اور وہ ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اس کے مخالفت میں سین اینار سیکھیں لیکن سب سے مہتکون بات ہے جب دلی میں دنگا ہو رہا تھا مسلمان کا قتل عام ہو رہا تھا تو تنہیہ کمار نے آواز نہیں نکال اور جب دلی میں مسلمان بچے اٹھائے جاتے جینیوں سے جامعہ سے تب انہوں نے آواز نہیں نکال بے شک انہوں نے شرجیل کے لئے بولا لیکن شرجیل اکلوتا نہیں ہے میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جس نے اگر میری بھائی کی تعریف کر دیا میرے بھائی کے سمرتر میں کھڑا ہو گیا اور دس بے خصوروں کو قبل عام کرنے لگے تو میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا اور یہی سچ بات ہے کہ اس نے جامعہ کسی اسٹورنٹ کے بارے میں نہیں بولا جامعہ میں جو بتمیزی کی پولیس نے اس کے بارے میں کنہیہ کمار نے نہیں بولا اس لئے کنہیہ کمار کو میں فیس مانتا ہوں ابھی بہار میں لیفٹ پارٹیز کا ان لیبرلز کا لیکن کنہیہ کمار کا جو رویہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چناؤں میں بھی کہیں انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اور میں دوسرا پچھے آپ کو اور بتانا چاہوں گا یہ بہت سارے لوگ تب تک چپ تھے جب تک ایک چارچیٹ میں پاول براس کا نام نہیں آتا ہے جس میں بولا جاتا ہے کہ پاول براس کی کتابیں پڑھ کے شردیل ریڈگلائز ہو گئے ہیں تو پاول براس کو آپ ایسا مان سکتے ہیں کہ وہ سمجھلی یہ پورے ہندوستان کا کوئی ایسا انسٹیوشن نہیں ہوگا جس میں پاول براس کو نہیں پڑھایا گیا اور اس سمجھلی انسٹیوشن میں ضرور پڑھایا جاتا ہے مطلب سارے نوینطم سے جو بھی مطلب سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو ضرور پڑھتے ہیں پاول براس کو تو جس دن وہ مینچن ہو جاتا ہے کہ پاول براس کی کتابیں شردیل پڑھتے ہیں ریڈگلائز ہو رہے ہیں وہ اس دن سارے لیبرل سکوٹ پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پلٹفورم مل گیا جہاں ہم اس کے بورٹ کے طور پر ان کو یوز کر کے نگل سکتے ہیں وہ سٹینڈ نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے کوئی بھی لیفٹ پارٹیز سٹینڈ نہیں لیتے ہیں مسلمانوں میں آپ کو یہاں پر روکوں گا بس پوچھوں گا کی چونکہ آپ بھی ایک راجی نیتک فیملی سے رہے ہیں آپ کے پیتا آپ کے بھائی جو ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویسٹ رہے ہیں بیہار چوناؤں کا بھوش اور جو یہ سوشل طور پر ہم دیکھیں کہ جو CINRC کا اندولن ہوا ہے اس کا بھوش ہے یہ دونوں کو آپ بھوشی کی طور پر کیسا دیکھتے ہیں کیا کیسا ہو سکتا ہے پولیٹیکل فیوچر ان کا جو CINRC کا اندولن رہا ہے اس کا اور بیہار چوناؤں کے بعد بیہار میں اس اندولن کا ملکش ہے دیکھیں سب سے محکم بات یہ ہے کہ CINRC کا جو اندولن رہا وہ سٹوڈنٹسی میں کھڑا کیا اس میں کوئی بھی ایک آپ کو پولیٹیکل نمائندہ فور فرنٹ پر نہیں دیکھے گا اور اگر وہ پولیٹیکل نمائندہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا ہو چاہے وہ کانگریس کا ہو چاہے آردھی کا ہو چاہے مائم کا ہو چاہے کسی بھی پارٹی جو بھی اور نہیں ان کا وہ نمائندہ اگر وہاں دیکھا ہے منج پر یا پھر اس پروٹسٹ کے ساتھ کھڑا دیکھا ہے تو وہ تب دکھا ہے جب وہ اسٹیبلش ہو چکا وہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب جب بریانی پک گئی تو وہ کھانے پہنچتے ہیں ایسا والا حساب آپ کہہ سکتے ہیں تو اس پر میں آج کے پریویش میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح مسلمان یا اخلیت یا دلیت اگر ووٹ کر کے کسی بھی نیتا کو چن رہے ہیں اور وہ اگر بھینا سوال کیوں نے چن رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی بے خوفی کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس غلط فہنی میں اگر وہ ہیں کسی ہے نرسی کا مسئلہ ٹل گیا تو اس بات کو دماغ سے نکال دیں اور سب سے محکون بات میں یاد دلانا چاہوں گا جس دیبانگی سے مسلمان کانگریس اور مہاگرمدن کے پیچھے دوڑ ہیں تو میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلا نرسی کا بھی کانگریس نے لائے تھا سب سے پہلا نرسی لاغو کرنے والا اسام میں کانگریس ہے تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایسا نہیں ہی کہ یہ بھاچپا کر رہا آپ کے گردن پہ تلوار تب بھی اٹ کی تھی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ بدل گیا شاید تلوار کا تو میں اس پہ ڈینائی نہیں کروں گا لیکن یہ کانگریس کل آئے وابل ہے آپ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کانگریس آپ سے مسلمان ان سے بھاچپا کا ڈر دکھا کے ووٹ مانگ رہی ہے سی این آر سی کو غیر سمدھانک بول رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بول رہی ہے اور وہ آپ سے ووٹ مانگ رہی ہے لیکن اس این آر سی کے بل کو ڈرافٹ کرنے والے کانگریسی ہیں یہ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اسام میں اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ بنگالی ان کے ساتھ جو بھی ادھلت کو ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کانگریس تو اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو چاہے وہ کانگریسی ہو چاہے وہ بھاچپائی ہو چاہے جیدیو کا آر جیڈی کا ایم آئیم کا کسی پارٹی کا ہو آپ ان سے ایک سوال ضرور پوچھیں کہ کل اگر ہمارے دروازے پہ لوگ آئیں گے اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کعاؤز کہا ہے اور کوئی وریب اگر نہیں دکھا پاڑا ہے تو آپ ماندلے کیا کریں کیونکہ مسئلہ صرف یہاں یہ نہیں ہے مطلب مودی جی خود آئیں گے آمیشن خود آپ کے دروازے آئیں گے یہ کام ملے گا اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسٹیٹ گورنمنٹ ڈی ایم کو سوپے گی ڈی ایم اپنے بلوک آفیسر کو سوپے گی بلوک آفیسر اور تھانا دنچ کی ڈیوٹی رہے گی کہ اس پر اس معاملے میں کہیں نہ کہیں مجھے سٹینڈ لیتی بھی دکھتی ہیں چیزوں کو لے کر میں مطلب اگر مجھے محسوس ہوں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سونا پرتیشت کے حق کے دربات کریں گے تو شاید باقی کے چوراسی پرتیشت ہم سے خفا ہو جائے تو ہمارے مد کا محد صرف اتنا ہے کہ ہم کسی کو جتا اور ہرا سکتے ہیں مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ بحار میں ہمارے مد کا یہ مہتر ہے کہ ہم اپنی حق کی بات اٹھا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم سے بات کہنے کے لیے مزمن امام صاحب ہماری دیویورز اس چرچہ کو دیکھ رہے تھے اگر انہیں یہ چرچہ پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں اور ایک بات اور کمیٹ باکس میں اپنی 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 پتک